ہلو اسلام علیکم my little friends let's learn about articles آج ہم articles کے بارے میں سیکھیں گے the indefinite article is the word a or an it is used before a noun to define it as something non-specific a یا an کو غیر میان article کہتے ہیں اور اسے کسی اسم سے پہلے استعمال کیا جاتا ہے اب آپ کے سامنے یہ ایک تصویر ہے اس کو غور سے دیکھیں اور ایرو کس طرف پوائنٹ کر رہا ہے ایرو جو ہے وہ ایک امبریلا کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے اور امبریلا use سے start ہوتا ہے جو پہ ایک ووول ہے تو ہم end use کریں گے اب اس کو غور سے دیکھیں یہاں پہ کس طرف پوائنٹ اٹھ کر رہا ہے what is that it is a butterfly تو butterfly ایک consonant sound سے شروع ہوتی ہے تو ہم اس سے پہلے a لگائیں گے a butterfly اس کے بعد آپ یہ دیکھیں یہ tree ہے تو tree کس سے شروع ہوتا ہے tree ہوتا ہے t سے t is also a consonant تو ہم a tree لکھیں گے ٹھیک ہے تو a is used before consonant sounds and n is before vowels تو اب یہ کیا ہے apple apple جو ہے وہ کس سے شروع ہوتا ہے a سے and a is a vowel sound so we will say an apple ایک apple اسی طرح یہ کیا ہے یہ flower ہے تو flower کو کس سے start ہوتا ہے consonant sound سے تو ہم اس سے پہلے a لگائیں گے a a flower اس کے بعد ہم دوبارہ اس picture کی طرف آتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ ایک insect ہے تو insect جو ہے وہ کس سے start ہوتا ہے ایک vowel sound سے تو ہم اس سے پہلے لگائیں گے an insect an insect لگائیں گے یہ کیا ہے یہ ایک car ہے car کس سے start ہوتی ہے car ایک consonant sound سے start ہوتی ہے تو ہم اس کو کہیں گے a car یہ کیا ہے یہ sun ہے اور sun کس سے start ہوتا ہے شاباش consonant sound سے تو ہم اس کو کہیں گے a sun ٹھیک ہے اس کے بعد اگلی تصویر دیکھتے ہیں وہ کیا ہے یہ ہے aeroplane aeroplane کس سے start ہوتا ہے aeroplane کے spelling ہے a e r o p l a n یعنی vowel سے sound start ہوتا ہے تو vowel sound سے پہلے لگتا ہے an ہم لکھیں گے an aeroplane یہ کیا ہے یہ ایک orange ہے orange کے کیا spelling ہے o r a n g e orange تو ہم اس سے پہلے لگائیں گے an کیونکہ o is the vowel sound an orange یہ کیا ہے yummy yummy ice cream ice cream کے spelling کیا ہے i c e c r e a m ice cream بھی ایک vowel sound سے شروع ہوتی ہے تو ہم اس سے لگائیں گے an ice cream یہ کیا ہے ball ہے b a double l ball to ball b a consonant sound ہے تو ہم اسے a ball کہیں گے تو آج ہم نے کیا سیکھا آج ہم نے سیکھا کہ جو بھی nouns consonant sound سے شروع ہوتے ہیں ان سے پہلے ہم a لگاتے ہیں اور وہ noun جو کہ vowel sound سے شروع ہوتے ہیں ان سے پہلے an لگاتے ہیں تو a, e, i, o, u ہمارے پاس پانچ vowel sounds ہیں اور باقی سارے alphabets جو ہیں وہ consonant ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی گئے ہوگی اس کو شیئر کریں لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب موسیقی